ہم لانت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرور ہے لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے اس نے اینک بھی لگائی ہے دھاڑی بھی رکھی ہے پینٹ کوٹ بھی پہنٹا ہے اس نے جی پندرہ سو بندہ ایک دن مسلمان کر دیا ایک دن ازار مسلمان کر دیا پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ میں کیا دیکھ کیا کروں اس کے پندرہ سو مسلمان کو یا دو ازار اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے وہ دلیلیں سوال کے رکھے وہ دلیلیں بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے زیادہ لوگ ہم کسرت کے قائل نہیں ہم حق کے قائل ہیں ہم ہیں اب چھوڑ دو بات دلیلو دلائل کی طرف آؤ عجیب تماشا ہے اور ایک مولی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے کہہ دے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داریہ یزید کے ساتھ تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانتے کہ تمہارا عشر یزید کے ساتھ کرے مانگنی چاہیے نا دعا کیا خیال ہے آپ کا ہم الحمدللہ جمعہ والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا تو تو بھی کرنا جرت کر جرت ہماری جرت دیکھ ہم یہ نہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ کر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا عشر ان کے ہماری جرت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں قدموں میں نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے یا اللہ مارا ان کے غلاموں میں غلاموں کے تو بھی جررت کار کر دلیری کر جررت کہہ یا اللہ میرا عشر یزید کے ساتھ کار کر دلیری اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو اتنی زیادتی اتنا ظلم نہ کرو یہ ظلم ہے امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اوہ کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں لوگ کہتے ہیں فلانے لامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا لیکن ڈرو اللہ سے ڈرو گمرانے کرو کون کو یہاں تباہی اتر گئی ہے کوئی بڑی داڑی راکھ کے ماز اللہ تعالی اہلِ بیعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور کوئی برکل داڑی مڑا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شانوالے ہیں اور اگر بی بی آج شاہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوالی ہیں مولا علی شہرِ خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا پہیمان ہے عجیب تماشہ نہ کیا ہے جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندہ بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے عجیب تماشہ ہیں امت کو تباہ کر رہے ہیں اور کافر کو موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کا یہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو باد والے کیسے ٹھیک ہو گئے تو یہ یہ باز آنا چاہلے ان بے شرموں کو یہ امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں بے حیائی کرتے ہیں سنو اور یاد رکھو حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمع والے دن فرمایا مجھے پہچانا تو میں کون ہوں تو عمر بن سعید بولا پکے نمازی پکے نمازی بولے عمر بن سعید کہنے لگا حسین جلدی کار ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے بلے ہو نمازی ہو جلدی کار ہمارا آئے آئے کیا نماز ہے یعنی نبی پاک کے نوازے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعہ خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی تو میرا سنی بڑا بولا ہے کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں زیادہ نمازیں تو عمر بن سعید بھی پڑھتا تھا تو بولا دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں روزہ عقیدہ نہیں عقیدہ حسین ہے عقیدہ حسن ہے عقیدہ علی ہے عقیدہ عثمان غنی ہے عقیدہ عمر فاروق ہے میں اس شخص کو کیا کروں مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی بھاگی تھے وہ شخص اس کی نماز میں لگا آج زکاة دیکھا جائے گا آؤ قرآن مجید سورہ شورہ آیت نمبر تئیس گھر جا کے قرآن مجید کھولو یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو یہ والی بھی کھولا کرو صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے اللہمہ صاحب سے کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں کیا ذراعہ آمدن ہے پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں ہمارا تو پورے گرام تھا مولوی بھوکا مر جائے پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چاہ پھلاتا ہے کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے صحابہ ایک بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے عصہ ڈالے وہ سارے آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں ذراعہ آمدن بظاہر کوئی نہیں نظرانوں پہ اتراز نہ کیا کرو نظرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے نظرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی بھلو حضور کی سنت ہے تو صحابہ جمع ہو کے آئے ایک جگہ پہ میٹنگ کی کا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی کہا ہم نے نہیں کرنی نبی پاک کے چچا جنابِ عباس کریں گے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کے ذمہ لگایا گیا جنابِ عباس آئے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پیسے لے کے آئے اور سیانے بندے تھے انہوں نے بڑی سمجھداری والی اکل مندی والی بات چھیڑی یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نظرانہ دیں گے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتا ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لئے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے حضور یہ تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے لائے کریں گے قبول کر لیں نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا کہا کل لا اسعالکم علیہ آجرا محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لئے بڑی تکلیف سیئے پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا میری ختیجہ سے پیار کرنا میری عائشہ کا عدب کرنا میرے قریبیوں کا احترام کرنا یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے یہ قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا عدب کرنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی فاطمہ علی اور فاطمہ کی اولاد فرمایے ان کا عدب کرتے رہنا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوح کیا ہے کائن کا عدب کرنا جنابِ علی سیدہ فاطمہ اور دونوں کی ان کا عدب کرنا فرائضِ دین اہلِ بیعت کا عدب کرنا فرائضِ دین موسیقی اہلِ بینت شکریہ وشاہ موسیقی دونوں کی اہلِ بینت